سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں ریوندر سنگ ایسی ہی کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کرونا سے لوگ پریشان ہیں اس بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں اور روز جو نمبر آتا ہے جو اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے وہ بہت بڑا نمبر آتا ہے روز کا وہ پریشان کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اب ہمت ہارنی شروع کر دی ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو صبح گھر سے نکلتے تھے کچھ کمائی کرتے تھے شام کو گھر جاتے تھے چولا جلتا تھا وہ چولے تھنڈے ہونے جا رہے ہیں اگر حالات ایسے رہے تو تھنڈے ہو جائیں گے ایڈمیسٹریشن کو سرکار کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا آپ ویکسنیشن کے بارے میں سوچ رہے ہو آپ ہسپٹل میں کیسے انتظام ہو اس کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر سوچ رہے ہو تو آپ کو یہ بھی ٹچ کرنا پڑے گا یہ ایک آٹو والے ہیں بڑی دیر سے من کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ صبح سے ان کے پاس ایک بھی سواری نہیں آئی آئی کہاں سے سارا بند پڑا ہے پھر بھی یہ بیٹھے ہیں ایک امید کے ساتھ شاید کوئی آ جائے شاید کوئی آ جائے کیونکہ ان کو لوہ ہے پچاس پرسنٹ کپیسٹری کے ساتھ یہ پلائے کر سکتے ہیں لیکن بٹھا کے کس کو لے کے جائیں یہاں تو سڑک پہ کتے ہی دیکھتے ہیں ان کو آٹو کی ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن انسان نہیں دیکھتے اور ان کے لیے سب سے مشکل دور ہے یہ اور یہ ایسا طبقہ ہے جو رو بھی نہیں سکتا گوہار بھی نہیں لگا سکتا لیکن جب وہ سمیں آئے گا تو مجھے لگتا ہے اس میں کسر بھی نہیں دے گی کیونکہ جب گھر کے چولے تھنڈے ہو جائیں تو حالات مشکل ہو جاتے ہیں آپ کا نام کیا سر ترسیم لاو سر ترسیم جی کب سے کام نہیں کیا کم سے کم بھی لگا ہو یہ جب سے لاکڈون لگا ہوئے کوئی کام نہیں صبح ڈرو جاتے ہو صبح ڈیلی شام کو واپس چلے جاتے ہو شام کو واپس گھر کے گھر میں کون کون ہے گھر میں ایک بی بی ہے بچے ہیں دو تین دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے کوئی اور انکم بھی ہے گھر میں اور کوئی انکم نہیں ہے یہ آٹو آپ کا ہے آٹو نے کرائے پہ ہے آچھا آپ کسی کا چلاتے ہو کسی کا تو ترسیم جی گھر چلتا کیسے ہے گھر پہلے جب لاکڈون نہیں تھا تو تب تو خرچہ چلتا تھا اب جب سے لاکڈون ہے سمجھے بلکل خرچہ بند ہے ٹوٹلی بند ہے اگر دن کے کوئی شام تک سوپ چاس بن بھی جائیں بس اسی سے خرچہ چلے گا پھر جو آنے والا وقت ہوگا اگر ایسے لاکڈون تو بڑے گا اور بڑے گا تو پھر کیا حالات رہیں گے اور بڑے گا گریب بلکل پانسی لگے اور کیا کرے گا چوریاں کرے گا ڈگیٹی کرے گا چندہ ہوتی ہے جب یہاں بیٹھتی ہو چندہ ہوتی ہے آنے والے سمیں کی چندہ تو بلکل ہو رہی ہے گر والے کچھ بولتے ہیں گر والے نے یہی بولنا جاؤ باہر نکلو کام کرو کچھ کرو کام ہی نہیں ہے بات تو کیا کریں گے ایسے گھر سے آیا تھے ان سے در سے اور کیا ہے آپ کے اور ساتھی بھی ہوں گے آٹو والے وہ جو پریشان ہیں ہاں اور بھی ہیں سب پریشان ہیں سب پریشان ہیں مالک گیا سب پریشان ہیں مالک بھی اگر ہم دیں گے تو مالک بھی خرچہ چلائے گا تو مالک بھی گر میں بیٹھا اس میں بھی کیا کرنا ہے ہم لوگ اگر کما کے دیں مالک کو تو مالک بھی ہمارے کھرچے سے ہی اپنا کھرچہ چلائے گا ہر ہم نہیں کچھ دیں گے تو وہ کہاں سے کھر چلائے گا ابھی مالک کو کچھ دے رہے ہو ابھی کچھ نہیں دے رہے ہو وہ اچھے انسان ہن کو سمجھاتی ہے ہم تو بیسے کچھ نہیں دے رہے ہیں کیوں دو من پچھلی بار بھی دو چھے مینے بیٹھے تھے گر میں پچھلی بار بھی کچھ نہیں دے رہے ہو تھوڑا سا بیچ میں کھلا تھا تو پھر سمجھ لوگی جہاں ہم شہیار دیتے تھے باسمجھلے آفریر کر دیا تین جار کر دیا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ملا بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملا پچھلی بار بھی کچھ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں بلکل نہیں ٹوٹلی کچھ نہیں ملا لیکن مجھے یہ بتاؤ آنے والا وقت چلے گا کیا سے جب ایک اور گھر میں راشن بھی ختم ہو جائے گا آپ کی انکم یہی ہے بس انکم یہی ہے پھر کرو گے کیا پھر پھر کیا کرنا پھر گھر میں ہی بھائٹنا اگر انکم نہیں ہے نئے کام چلے تو کیا کریں گے سکول کی فیشی وہ تو دینی پڑیں گے بھائی خرچے تو ہو رہے ہیں بہت خرچے تو کوئی روکہ نہیں ہے بہت خرچے کوئی نہیں ہے سکول کی فیشی بھی دینی ہے بردی بچے گے نہیں کدابے میں لینی ہے ابھی تک دیباب نہیں لی نہیں لی کام ہی نہیں ہے تو کہاں سے لیں گے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور ہی آرہیار دو جار ہم کھرچیں گے بھی تو وہ موائل لے کے کہاں سے لیں گے weave� کے لئے پیسے نہیں ہوگی بڑے کیسے پڑھیں گے گیا ہاں لین پڑھائی ہو رہے ہیں ہاں لین studio اگر موائل کے لئے یہ بھی پیسے نہیں ہے تو کہاں سے لے کے دیں گے گریب آدم کے پاس ایک جانو دو موائل بڑا مغل کوئی آسان ہی ہو سا ہے کیا چاہتے ہو سرکار کیا کرنا چاہیے؟ سرکار کو چاہیے روج کی تھوڑا بڑا خرچہ ان کو دینا چاہیے کم سے کم زیادہ نہیں ہے تو دو تین سور پر روج کا خاتم ہونے چاہیے دو سور پر کم سے کم سے کم سے کم سے ہونا چاہیے دو سور پر گریب آدمی کیلئے چولا اٹھنڈا نہ ہو تین ٹائم چولا چلانا دو سور پر نارمل خرچہ آئے گا نارمل سمجھ لوگی جو سبجی لوگ تے لوگ مرتل ہو جو بھی ہے ایسا کچھ ہوا نہیں ابھی تاں ابھی تاں کچھ نہیں ہوا آتے کیوں گھر سے کام تو ہے نہیں کس لی آتے کیا کریں گھر پہ بھی تسلید دینے کے لیے آتے ہوں من کو شاہد تو مر جائے شانتی بار آگے شانتی میرتے ہیں گپشہ پر گا کے ایک دوسرے سے ٹائم پاس کر کے چلے جاتے ہیں گھر سواری کا اگر دن کی کوئی آ بھی گئی اگر دن کی ایک آ دی کوئی سواری آ بھی گئی سواری آ بھی گئی سواری اتنا تیل ہی ڈال دینا بھی یہ تو چلے گا تیل سے ہی مشکلیں ہوگی بہت زیادہ مشکلیں ہوگی مشکل تو بہت زیادہ کرونا خطرناکا یا یہ جو گھر میں حالات بننے وہ جید خطرناکا اس وقت تو گھر میں جو حالات ہیں وہ ہی خطرناکا وہ زیادہ خطرناکا یہ کہانی جو آپ نے ابھی سنی ترسیم جی کی زبانی یہ ایک آدمی کی کہانی نہیں ہے یہ خالی ترسیم کی کہانی نہیں ہے ایسے پتہ نہیں کتنے ترسیم ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بشواس کرتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے اچھے ٹنگ سے محنت کریں گے اور اگر جو بھی پیسہ لے کے جائیں گے غلط کاموں پر بشواس نہیں رکھتے کیونکہ چوریاں جا رہی ہیں آج کل بڑی ہو رہی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شارٹ کٹ اپناتے ہیں لیکن یہ طبقہ وہ ہے جو محنت کرنا چاہتا ہے لیکن محنت کریں گے ایسے ہم اس کا قصور سرکار کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ کرونا چل رہا ہے انہوں نے بند رکھا ہے یہ یہ جسٹیفائی ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا لیکن جناب سرکاریں اسی لیے ہوتی ہیں جب آفدہ کی گھڑی آتی ہے تو آپ لوگ ان کو واپس لوٹا سکو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں ترسیم جی نے کہا ہے کہ تین سو مجھے لگتا ہے کہ سو ڈیڑھ سو رپیہ جو جتنے بھی ہیں جتنا بھی لوگ اس میں آتے ہیں جو روز آتے ہیں کماتے ہیں شام کو سو ڈیڑھ سو رپیہ آپ کو ڈالنا پڑے گا چاکہ یہ آٹھا چاول نمک مرچ یہ ڈال سکیں کیونکہ پیٹ کی آگ جو ہے سب کچھ کرا دیتی ہے پھر پھر قانون یہ وہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتا جب گھر میں بچہ بکھا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس آفدہ میں جب اس مشکل وقت میں آئے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بہت سے دکان در یہ کہتے ہیں جناب آپ نے تو دکانیں بند کروا دی what about rents وہ تو ہم دیتے رہیں گے گاڑیاں بند ہیں مارڈور بند ہیں بسیس بند ہیں بند کا مطلب یہ نہیں آپ نے کھولا 50% پلائی کے ساتھ لیکن بٹھائیں گے اس کو جسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سٹی میں کتے بڑھے ہیں وہ تو ٹریول کریں گے نہیں کریں گے تو انسان ہی ٹریول لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو اس ور بھی قدم اٹھانا چاہیے کہ جو ان کے بینک لون ہیں اس پہ بھی آپ تھوڑا کام کریں وہ ان دو تین مہینوں میں ایکسٹینڈ نہیں کیا جائیں کہ آپ کو دو تین مہینے نہیں دینا اس کے بعد دینا تو ہے ہی نا یہ جو پیریٹ چل رہا ہے یہ ماف کیا جائے کسی کو انٹرسٹ نہیں لگے گا بینک کا جب پوری دنیا ہی کھڑی ہو گئی ہے جب پورا سنسار رک گیا ہے پورا ہندوستان کھڑا ہے تو سب کچھ رکنا چاہیے جو دکاندار رینٹ دیتے ہیں ان کو رینٹ نہیں دینا ہے جو دینا نہیں ہے ایسے آرڈر آنے چاہیے کل کو ایسے مت کہہ دیں نا کہ یہ ایسا چلا تھا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ جو آٹو والے ہیں ان کے جو اگر لون کشت ہے کسی میٹیڈور والے کی ہے وہ ماف ہونی چاہیے اور سرکار کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فائنینشل ہلپ کے لیے ان کے ساتھ شاید اسی لیے سرکاریں ہوتی ہیں شاید اسی لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں بھائیے یہ جناب راہول سنگھ کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے